سردار سہر تحصیل کے سیملہ گاؤں کے 22 ورشے سینہ کے جوان کا نیدن ہو گیا آج دو پہر راج کے سمان کے ساتھ سینک کا انتیم سنسکار کیا گیا آپ کو بتا دے جمہو کشمیر کے کل گاؤں میں تینات 22 ورشے لیلو رام سارن کا سڑکہ آجسے میں نیدن ہو گیا سینہ کی سبیدار بچنسی نے بتایا کہ دو تارکھ کو سردار سہر کے میگ آئیوے رامگڑیا اوسپیٹل کے پاس سڑکہ آجسہ ہو گیا سینہ کے جوان لیلو رام سارن کا جیپور کے ایم ایچ ملٹری ہسپیٹل میں علاج چل رہا تھا کل علاج کے دوران نیدن ہو گیا حادثے سے دو دن پہلے ہی لیلو رام چھوٹی لے کر اپنے گاؤں آئے تھے لیلو رام نائن راشتے رائیفل کے سنکھتے آج لیلو رام سارن کا راج کے سمان کے ساتھ ان کے پیترک گاؤں سیملہ میں انتیم سنسکار کیا گیا گاؤں کے ہی سرپنچ عجیز خان نے بتایا کہ ان کے دادا جیپور مارام سارن بھی سینہ میں جوان تھے اور انہوں نے دیش کے لیے 1901 کی لڑائی بھی لڑی تھی جیسے ہی سینک لیلو رام سارن کے نیدن کی سوچنا ملتے ہی گاؤں میں سنناٹا چھا گیا گاؤں میں کل سیاں سے ہی چلے نہیں جلے تھے لیلو رام کا سو جیسے ہی گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کے لوگ انہیں نمانکوں سے بدائی دینے پہنچ گئے دیکھیں ہمارے کاؤں کے اندر میں سے تو خود کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اور یہ جو آج جو لڑکا تو سید ہوا ہے اس کا جو پریوار وہ بھی خود سے بہت ہی زیادہ لگاؤ رکھتا ہے کیونکہ ان کی جو دادا تھے وہ پوروے سینک تھے اور یہ چار بھائی ان میں سے تین بھائی سینک ہیں ہمارے دو ان کے پاپا اور تین بھائی ہیں تین بھائیوں میں سے یہ ان کے پاپا اور بھی دو ولاد ہیں وہ چار بھائی ہیں بھائی کی چسازات ہے ان میں سے یہ سینکھنے میں ایک ان میں سے ایک کمانڈو ہے آج جو سید ہوا یہ لڑکا جو سید ہوا جو ریزا در مستان ہے یہ بلکل جوان تھا بہت سترہ سال کے عمر کے اندر یہ اپنی پوستنگ جوائل کر لیتے ہیں اور بہت اچھا لڑکا بہت دو لڑکا تھا ان کا جو پریوار ہے وہ سینہ سے کافی لگاؤ رکھتا ہے ڈیشت کے لیے کافی لگاؤ رکھتا ہے بہت سب دیور اچھے پریوار جی لگا تھا تو آج جو یہ گھٹنا گھٹی ہے پورا گاؤں کا ماتم منارہ پورے گاؤں کو شوک لگا ہے اور پورے گاؤں کے اندر بلکل ایک میرا ساسی چھا گئی ہے اور ہمیں بھی پوری پریوار کو پورے گاؤں کو اور بہت سوڑا دکھا ہے ایک نوزوان بلکل نوزوان لڑکا تھا سفترہ سال کے عمر کے اندر سینہ کے اندر بھرتیوا تھا